بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین کرپشن دنیا کے ہر معاشرے میں ہے لیکن جو کرپشن ایک معاشرے کو ایک سوسائٹی کو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے وہ الیٹ کی کرپشن ہے وہ جس کو کہتے ہیں رولنگ الیٹ جب وہ چوری کرنا شروع کرتی ہے جب پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے جب اس کے منسٹرز کرتے ہیں جب پریزیڈنٹز کرتے ہیں یا پھر جس کو کلونی کیپٹلزم کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بزنس ہاؤزز کے ساتھ مل کے جب چوری کرتے ہیں تو اس سے ملک تباہ ہوتا ہے سیکٹری جنرل آف تی یونائٹیڈ نیشنز انہوں نے ایک پینل بنائی جس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل اور اس نے یہ گیج کیا کہ غریب اور امیر ملکوں میں کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ ایک وہ بڑے ایسے ریزلٹس آئے جو کہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا ریزلٹ نمبر ون ریزلٹ یہ تھا کہ ہر سال غریب ملکوں سے ایک اشاریہ ساتھ ٹریلین ڈالرز سترہ سو ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتے ہیں یا آف شور اکاؤنٹس پہ جاتے ہیں یا لنڈن جیسے کیپٹل میں بڑے بڑے محلات خریدنے کے لیے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس والے مہنگترین ایریا میں یہ غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں اور اصل میں یہ تباہ کرتی ہے ایک ملک کو اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان غریب ملکوں میں رول اف لاؤ نہیں ہوتا غریب اور امیر ملکوں کے اندر فرق یہ ہے کہ امیر ملکوں میں رول اف لاؤ ہے غریب ملکوں میں نہیں ہے رول اف لاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر تو جو امیر ملک ہیں وہ طاقتور کو کانون کے نیچے لے آتے ہیں جو غریب ملک ہیں وہ طاقتور کو این ارو دے دیتے ہیں طاقتور چور کو این ارو دے دیتے ہیں اور طاقتور کی چوری کا ہوتا ہے ایک ملک طباتہ وہ ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا چور کتنا پیسے چوری کر لے گا وہ پیسہ کیا کرے گا چوری کر کے زمین میں اپنے گھر کے نیچے دبا دے گا لیکن جب اربوں روپے کی چوری ہوتی ہے اور وہ طاقتور کرتا ہے یعنی وہ وزیر کرتے ہیں پرائی منسٹرز کرتے ہیں تو وہ جو چوری ہے وہ پھر ملک سے باہر لے جانی پڑتی ہے تو پہلے چوری کر کے ایک ملک کو نقصان ہوتا ہے اور کرپشن وہ ہوتا ہے جو ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے چوری وہ ہوتی ہے جو کہ ایک فرد کی چوری ہوئی تو جو طاقتور جب ملک کا پیسہ چوری کرتا ہے اور وہ عربوں میں ہوتا ہے تو اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے تو دوسری طرح نقصان ہوتا ہے ملک کو ایک کہ وہ پیسہ اگر وہ ملک میں رہے تو وہ اسے نوکریاں ہو سکتی ہیں اسے صحت تعلیم پر پیسہ خارچ ہو سکتا ہے اور دوسرا کہ جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ ڈالرز لے کے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے اس کا مطلب جو سب سے بڑا مسئلہ غریب ملکوں کا یہ بھی ہے کہ ان کے پاس فورنگ سینج ریزروز کام ہے ان کی کرنسی مضبوط نہیں ہے یہ مزید کرنسی کو کمزور کر دیتا ہے اور جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو ملک کے اندر انفلیشن آتی ہے اور مہنگائی غربت پیدا کرتی ہے اور جب کرنسی ڈی ویلیو جن ملکوں میں ہوتی ہے ان ملکوں میں انویسپنٹ ہی آتی کیونکہ لوگ ڈالرز ہی رکھ لیں اگر ایک ملک میں پیسہ لگانا اور اس ملک کی کرنسی کی ویلیو نیچے جا رہی ہے تو وہ انویسپنٹ ہی آتی تو اسی لیے ملک غریب ہو جاتے ہیں اشرافیہ کی کرپشن کی وجہ سے اور یہ ہے سیمٹمز رول آف لاؤ نہ ہونا غریب ملکوں میں ان کے اندر وہ انفرسٹریکچر لیگل انفرسٹریکچر نہیں ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنے کا اور آپ پاکستان میں یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ جو تیس سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہی تھی ہماری بدقصپتی دیکھیں کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اسیمبلی کے اندر نیب کے قوانین کی امنمنٹس کی ہے اور اس امنمنٹس سے پہلے ہی مشکل تھا وائٹ کالر کرائم پکڑنا اب ان جو نئی امنمنٹس لے کے آئے ہیں وائٹ کالر کرائم پکڑنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے انہوں نے ایسی ایسی شکیں ڈال دیئے بیچ میں کہ اگر میں یہاں ملکہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں تو یہ ناممکن ہے ہمارے لیکل انفرسٹرکچر اکاؤنٹبلیٹی بیورو کا کہ وہ پیسہ واپس لے کے آئے ہیں پہلے ہی مشکل تھا لیکن اب مزید انہوں نے ایسے قانون بنا دی ہیں کہ انہوں نے تقریباً ناممکن کر دیا ہے میں اگر پیسے چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ کر دوں تو وہ بھی اب نہیں پکڑ سکتے اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میں کرپشن کرتا ہوں تو تو اس سے پہلے اور زیادہ تر دنیا میں مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ جب میری آمدنی سے زیادہ میرے احساسیں ہیں انہوں نے یہ قانون را دیا ہے کہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا اب نیپ کو تو وہ آگے ہی مشکل تھا جس طرح میں نے کہا وائٹ کالر کائم کو پکڑنا تو اب ناممکن کر دیا انہوں نے کیونکہ وہی لوگ وہی سٹیٹس کو وہی چور وہ خود آکے بیٹھ کے اپنے آپ کو انہوں نے پورا اب لائسنس دے دی ہے چوری کرنے کا تو آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے چھبیس سال پہلے جو پارٹی بنائی تھی تحریک انصاف اس کا بنائی اس لیے تھی کہ جب تک ایک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جس کو رول آف لوگ کہتے ہیں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا آپ ایشن ٹائگر نہیں بن سکتے آپ اگر سمجھتے ہیں ہم چائنا کی طرح ترقی کر سکتے ہم نہیں کر سکتے یہ سارے ملک تب ترقی کیا تھا انہوں نے جب انصاف رول آف لوگ لے کے آئے تھے قانون کی حکمرانی لے کے آئے تھے کیونکہ جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے لے آتے ہیں تو تب یہ جو وائٹ کالر کرائم یا جو پیسہ کرپشن ملک کو تباہ کرتی ہے تب وہ اس کو کنٹرول میں لے کے آتے ہیں اور یہ سارے جو ملک ہیں خوشحال ملک سوزلین ویسٹن یورپ کے ممالک اور امریکہ ان ساروں کے اندر رول آف لوگ انڈیکس میں یہ نائنٹی پسنٹ سے اوپر ہے سوزلین نائنٹی نائن پسنٹ ہے اور ہمارے ملک جو غریب ہیں نائجیریہ کے مثال آپ کے سامنے ہیں جو کہ تیل کے زخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ صرف رول آف لوگ سات فیصد ہے اور ہمارے جتنے بھی پاکستان جیسے ملک ہم سب پندرہ بیس پسنٹ سے کم ہے آخر میں میں سماپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم سارے ملک کس چیز کے اوپر زور نہیں لگائے گا قانون کی حکمرانی کرنے کے لیے رول آف لوگ اس ملک کے اوپر لاغو کرنے کے لیے ہم کبھی بھی یہ بڑی کرپشن نہیں روک سکتے اور جب تک بڑی کرپشن نہیں روک سکتے خوشحالی نہیں آسکتی شکریہ